کہ ہو سکتا ہے اب تک آپ بھول گئے وہ ٹو جی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن سیلولر ٹیکنالوجی ٹو جی سپیکٹرم وہ ادرشہ سپیس ہے جس کی مدد سے ایک ڈیوائیس سے دوسرے ڈیوائیس کے بیچ موبائل ڈیٹا کا ٹرانسفر ہوتا ہے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکسٹ میسیج یعنی ایس ایم ایس پکچر اور ملٹی میٹیا میسیجز بھیجنے کی شروعات ہوئی تھی الگ الگ کمپنیاں سپیکٹرم میں اپنی اپنی کشمتہ کے حساب سے بینڈ ویٹھ خریدتی ہیں ٹو جی سپیکٹرم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ٹو جی سپیکٹرم کے آبنٹن میں ہوئی گڑھ بڑیوں کو ہی ٹو جی گھوٹالہ کہا جاتا ہے اس گھوٹالے کا خلاصہ سی اے جی کی دو ہزار دس کی ایک ریپورٹ سے ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹو جی گھوٹالے کی وجہ سے دیش کو ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا یہ رقم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی نہیں ہوگا آپ نے کبھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس سنکھیا کو آپ نے گنا ہوگا اس سنکھیا کو تو گنا بھی مشکل ہے آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس رقم میں کتنی زیرو لگیں گی اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کو صحیح سنکھیا لکھنے میں کئی منٹ لگ جائیں گے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ روپے کے اس گھوٹالے کے سامنے آنے کے بعد اس کی جانچ سی بی آئی نے شروع کی اب یہ سمجھے کہ پورا معاملہ کیا تھا اور اس گھوٹالے کا خلاصہ کیسے ہوا ہمارا پورا دیش 22 تیلی کمیونکیشنز زونز میں بٹا ہوا ہے یعنی 22 زون ہے تیلی کمیونکیشنز کے لیے 2008 میں دور سنچار منٹرالے نے 122 نئے ٹو جی لائسنسز بانٹے پرائیوٹ کمپنیوں کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے آدھار پر یہ لائسنس دیے گئے لیکن یہ لائسنس 2001 ورش 2001 کے ریٹ پر دیے گئے جبکہ 2008 میں ٹیلی کم مارکٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا دیش میں موبائل فون کے گراہک بڑھ رہے تھے تو ظاہر طور پر پر پرائیوٹ کمپنیوں کے لیے سپیکٹرم لائسنس کا دام سن 2008 کے مارکٹ ریٹ کے حساب سے تیہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں دور سنچار منترالے نے مارچ 2006 سے ستمبر 2007 کے بیچ آئے سبھی آویدنوں کو ایک ہی دن 10 جنوری 2008 کو لیٹر آف انٹینٹ دے دیا یعنی ان سبھی کمپنیوں کی اپلیکیشن ایک ہی دن میں سوئیکار کر لی گئی اس کے بعد فرسٹ کام فرسٹ سرگ کی نیتی کے تحت ان کمپنیوں کو پندرہ دنوں کے اندر ساری شرطیں پوری کرنے کو کہا گیا سی ای جی کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے کچھ کمپنیوں کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ پتا تھا اور وہ سرکار کے اس آدیش کے آنے سے پہلے ہی اپنے سارے کاغذہ تیار کر کے بیٹھی تھی صرف یہی نہیں بہت ساری کمپنیاں سیکڑوں کروڑ روپے کے ڈیمانڈ رافٹ پہلے سے ہی تیار کر کے بیٹھی تھی اس سے انہیں پہلے آؤ پہلے پاؤ کی نیتی کا فائدہ ملا کیونکہ وہ سارے کاغذہ تیار پہلے سے کر چکے تھے اور وہ باقی کمپنیوں سے پہلے آویدن کرنے کے لیے پہنچ گئے جس کا انہیں فائدہ ملا اور انہیں سپیکٹرم لائسنس دے دیا گیا تو آروپ یہ تھا کہ اس میں ملی بھگت تھی سرکار کی اور پرائیویٹ کمپنیوں کی سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا تھا سی اے جی نے اپنے رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک سو بائیس میں سے پچھاسی لائسنس ایسی کمپنیوں کو دے دیے گئے جن کے کاغذات پورے ہی نہیں تھے یہ کمپنیاں نیموں کی یوگتہ کو بھی پورا نہیں کرتی تھی اور ان کمپنیوں نے بہت ساری غلط جانکاریاں دیں اور فرضی کاغذات بھی جمع کرائے لیکن اس کے باوجود انہیں لائسنس دے دیے گئے ان میں سے بہت ساری کمپنیاں تو ایسی بھی تھی جن کا ٹیلیکوم سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا سی اے جی کی رپورٹ کے مطابق یہ گھوٹالہ صرف یہی تک سیمیت نہیں تھا ان کمپنیوں کو بہت ہی سستے دام پر ٹو جی سپیکٹرم کا لائسنس مل چکا تھا اور لائسنس ملنے کے بعد ان میں سے کچھ کمپنیوں نے اپنا ایک بڑا حصہ دوسری کمپنیوں کو ان میں سے بہت ساری ودیشی کمپنیاں تھیں نچلی عدالت میں وستار سے ہوئی سنوائی سے پہلے یہ پورا ماملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور دو ہزار بارہ میں سپریم کورٹ نے ٹو جی سپیکٹرم کے سب ہی ایک سو بائس لائسنس رد کر دیئے تھے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس ماملے کو دیکھا سنا اور پھر یہ سارے ایک سو بائس لائسنس رد کر دیئے گئے یعنی سپریم کورٹ نے یہ پایا کہ اس ماملے میں گھوٹالا ہوا ہے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس ماملے میں پراکرتک سنسادھنوں کی لوٹ ہوئی ہے اور خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیوموں میں بدلاؤ کیا گیا سپریم کورٹ نے لائسنس کی پرکیہ میں گڑھ بڑی کرنے والی کمپنیوں پر پچاس لاکھ سے پانچ کروڑ روپے تک کا جرمانہ بھی لگایا تھا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ٹیلیکوم منتری اے راجہ کے قریبی تھے انہیں پہلے سے ہی اس کی جانکاری تھی اس لیے انہوں نے ترنت آویدن کر دیئے یہ ساری سپریم کورٹ کی ٹپنیاں ہیں اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیس کیا تھا اور اب ہم بہت سنگشپ میں اس کیس کے آروپیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اس گھوٹالے کے سب سے بڑے آروپی تھے اے راجہ جو اس وقت دور سنچار منتری تھے اے راجہ یو پی اے کی سہیوگی پارٹی ڈی ایم کے کے کوٹے سے منتری بنے تھے اور سی بی آئی کی چارشیٹ کے مطابق لائسنس پانے والی ایک کمپنی نے کلیگنار ٹی وی کو دو سو کروڑ روپے پہنچائے تھے اور اسے رشوت مانا گیا یا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سی بی آئی نے اپنی چارشیٹ میں کہا کہ کلیگنار ٹی وی میں ڈی ایم کے کے سنستھاپک ایم کرونا ندھی کی بیٹی کانی مو جی کی حصے داری تھی یہی وجہ ہے کہ دو سو کروڑ روپے کی اس رقم کو سی بی آئی نے رشوت مانا اور پرورتن نیدشالیا یعنی ایڈی نے اسے حوالہ قانون کے تحت اپراد مانا اس ماملے کی دوسری مکھے آروپی تھی ڈی ایم کے نیتا اور سانسل کانی موی کانی موی کی کلیگنار ٹی وی میں حصے داری تھی اور ان پر دو سو کروڑ روپے کی اس رشوت خوری کی سازش میں شامل ہونے کا آروپ تھا کانی موی ڈی ایم کے کے نیتا ایم کرونا ندھی کی بیٹی ہے اس گھوٹالے کے تیسرے آروپی تھے تدکالین سنچار سچے صدارت بہہورا ان پر غلط طریقے سے ٹو جی لائسنس باٹنے کا آروپ تھا اس گھوٹالے کے ایک اور آروپی تھے شاہد بلوا اور آصف بلوا یہ دونوں سوان تیلی کوم کے پرموٹر تھے اس کمپنی کو کم قیمت پر ٹو جی سپیکٹرم کا لائسنس دیا گیا تھا اور ان پر بھی رشوت دینے کا آروپ لگا تھا ویسے ان دونوں بھائیوں کا ٹیلی کوم سیکٹر سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا انہوں نے سوان ٹیلی کوم نام کی ایک کمپنی بنائی تھی لیکن ویسے یہ ریل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پانچ آروپیوں سہد اس معاملے میں کل ملا کر سترہ لوگوں پر کیس چلا تھا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا اور ان آروپیوں کو کس آدھار پر بری کیا گیا ہم آپ کو ایک ہزار پانچ سو باون پننوں کی اس فیصلے کی کچھ بڑی باتیں آج بتا رہے ہیں فیصلہ بہت لمبا چوڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ڈیڑھ ہزار پننے کا یہ فیصلہ ہے لیکن آج ہماری ٹیم نے اس پورے فیصلے کو پڑھا اس کی ایک ایک لائن پڑھی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی